بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر کی اعتاد یعنی جو قوم کے امیر ہیں یا کسی جماعت کے امیر ہیں یا پھر کسی بھی اور طریقے کیونکہ امیر کی مختلف شکلیں ہیں تو جو بھی امیر ہیں ان کی جو اعتاد کی جائے گی وہ کن چیزوں میں کن کاموں میں کیونکہ آج گل یہ شور کیا جا رہا ہے کہ چاہے امیر کچھ بھی کہے تم اس کو سنتے رہو تم کو ماننا پڑے گا امیر کی ہر بات ماننا تمہارے لئے واجب اور ضروری ہے کیا حقیقت میں یہی ہے یا شریعت اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس کے مطالق اس سے پہلے جب آپ حضرات اگر اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حدیث میں آتا ہے لَوْ دَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوْ مِنْهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَتَّاعَتُ فِي الْمَعْرُوفِ یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر چار ہزار تین سو چالیس پہ اور اسی طرح کی حدیث جو ہے ابو دعود شریف میں بھی موجود ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیا ہے اس حدیث میں یہ حدیث بہت لمبی ہے یہ الفاظ میں نے مختصر پڑھایا آپ کے سامنے خلاصہ کیا ہے اس کو سمجھیں ایک واقعہ ایک جماعت اللہ کی رسول علیہ الصلاة والسلام جنگ کے لئے جہاد کے لئے بھیجے ہوئے تھے اس میں ایک کو امیر بنا کر اللہ کی رسول علیہ الصلاة والسلام نے بھیجا ایک جماعت گئی جہاد کے لئے اس میں ایک امیر منتخب کر لیا گیا اب وہ جو امیر صحاب تھے ذرا لمبہ واقعہ ہے حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں ابو دعو شریف کی جی روایت ہے اس میں کچھ اور الفاظ ہیں بخاری شریف میں کچھ اور الفاظ ہیں اگر تمام کو رکھیں گے ان میں سے یہ بات بھی میری مل جائے گی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بتا رہا ہوں تو وہ امیر صحاب جو تھے جن کو امیر بنایا گیا تھا انہوں نے کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ مذاقن انہوں نے کہا کسی میں آتا ہے کہ انہوں نے غصہ ہو کر کہا یہ کہا کہ لکڑی جمع کرو اور آگ لگاؤ آگ جلا دیا گیا آگ سلگا دیا گیا اب انہوں نے کہا کہ اس میں کود جاؤ امیر صحاب نے حکم دیا کہ آگ میں کود جاؤ اس میں سے جو جماعت کے کچھ حضرات کچھ ممبر جو اس جماعت میں شامل تھے کچھ نے انکار کر دیا کہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے ہم اسلام قبول اس لیے کیے ہوئے ہیں تاکہ ہم آگ سے بچ جائیں لیکن آپ تو ہمیں آگ میں جانے کا حکم دے رہے ہیں ہم یہ حکم نہیں مان سکتے امیر کے اس حکم کو انہوں نے انکار کر دیا مانا نہیں کہا کہ ہم مانیں یا نہیں اس کو اور دوسری ایک گروہ اس مسکیوں کے دو پارٹی ہو گئے جب امیر صحاب حکم دیتے ہیں تو دو پارٹی بن جائے یہاں دو پارٹی بن گئی ایک پارٹی تو انکار کر دی سیدھا سیدھا کہ ہم آگ میں داخل نہیں ہوں گے اور دوسری پارٹی جو ہے آگ میں داخل ہونے کے لئے تیار ہو گئی کہ ہم آگ میں کچھ جائیں گے امیر صاحب نے حکم دیا تو ہم کیوں چھوڑیں گے ہم کچھ جائیں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لَو دَخَلُوهَا اگر وہ لوگ داخل ہو جاتے وہ تو داخل نہیں ہوئے انہیں روک دیا گیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں دیکھئے فرما رہے ہیں لَو دَخَلُوهَا اگر وہ لوگ جو آگ میں کودنے کے لئے امیر صاحب کی اطاعت میں ان کے حکم کو بجا لانے کے لئے اگر وہ آگ میں کود جاتے مَا خَرَجُو مِنْهَا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک اس آگ سے نکل نہیں سکتے آگ میں جلہ پڑتا قیامت تک کے لئے پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا اَتَّعَتُ فِي الْمَعْرُوفِ یہ جو امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے یہ اس وقت ہے کہ جب امیر کسی جائز کام کرنے کا حکم دے تب جا کر اگر امیر صاحب کوئی ناجائز کام خلاف شرع کوئی حکم کرنے لگیں جو شریعت کے خلاف ہو اب ان کی بات مانی نہیں جائے گی مانی جائے گی کونسی بات جو شریعت کے مطابق ہو جب شریعت کے مطابق ہوگی تب ان کی بات مانی جائے گی امیر صاحب کی یہ حدیث بخاری میں اور اسی طرح کی حدیث ابو دعوت شریف میں بھی موجود ہے اس سے یہ پتا چلا جو حضرات اندھے ہو جاتے ہیں ہم امیر کو مانتے ہیں امیر صاحب جو کہیں گے ہم مان لیں گے میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے کچھ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امیر صاحب کہیں گے جہنم میں جانے کے لئے ہم چلے جائیں گے یہ ہے اسلام یہ ہے شریعت یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے امیر صاحب کی بات اس وقت تک مانی جائے گی جب وہ شریعت کے مطابق رہیں گے جب امیر صاحب شریعت کے خلاف حکم دینے لگیں گے ان کی بات کو ٹھوکر مار دی جائے گی ان کے حکم کو ٹھوکر مار دی جائے گی ان کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اسی لئے میں خاص طور سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں امیر صاحب کو جو مان رہے ہیں مانیے بہت اچھی بات ہے لیکن شریعت کی پابندی پہلے ہے امیر شریعت کے تابع ہے امیر کوئی شریعت بنانے والا نہیں ہے کیا کہ وہ شریعت بنانے لگے امیر کو بھی شریعت کی پابندی ضروری ہے ورنہ بعض علماء کے نزدیک امارت سے اس کو برخواست کر دیا جائے گا عوام کے لئے ضروری ہوگا بہر کیف یہ ایک مستقل بحث ہے یہاں پر میں بعض علماء کا قول میں نے ذکر کیا ہے لیکن اس میں کچھ اور بھی باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دا فرمائے میں یہ مسئلہ اس لئے چھیڑ رہا ہوں تبلیغی جماعت میں آج کل ایسے ہی چل رہا ہے یاد رکھے گا یہ میری پوائنٹ والی باتیں ہیں اور یہ حدیث سے میں نے بات پیش کی ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دا فرمائے آمین یارب العالمین یارب دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں